ملکم بیک ناظرین بات کر لیتا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے روزانہ اس پر پروگرام کیا جا رہا ہے برطانیہ کے اندر جو سامنے آیا تھا ایک نیا وائرس مطلب کورونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی تھی اس کے کچھ پیشنٹس ہیں کچھ انفیکٹڈ لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی ٹیسٹ کیے گئے ہیں رپورٹ کیے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے کہ یہ کتنا خطرناک ہے نیا وائرس کیا جو ویکسین بنی ہے وہ اس پر موثر ثابت ہوگی یا یہ واقعی اس کے جو جان لیوہ ریشو ہے وہ زیادہ ہے اس وقت ہمیں ڈائریکٹر جنرل ایکزیکٹیف ڈائریکٹر ہیں جنا ہسپیٹل کی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ بہت شکریہ میڈم آپ نے جوائن کیا پروگرام کے لیے ہمیشہ وقت دیتی ہیں آپ پروگرام کو یہ جاننا چاہوں گا یہ جو نئی قسم سامنے آئی ہے اب اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر یہ زیادہ خطرناک ہے جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے کیا بلال تکیو ویری میکچ آپ نے مجھے لائن پلیا یونائٹڈ کنگڈن سے کچھ لوگ آئے تھے جس میں سب تین پیشنس کے انگر یہ ویریئنٹ ویریئنٹ ہے یہ آف دี نویل کورونا وائرس تو یہ ڈائیگنوز ہوا ہے ابھی اور انہوں نے واپس سامپلز یوکے دہ دیتے اور یوکے سے بہتادہ سری بیپورٹ ہو کر آئے چاہ ابھی ہتمی طور پر کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ variant جو ہے زیادہ transmissible ہے یا زیادہ dangerous ہے یا infections زیادہ cause کر ہے اس بات کے ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں پاکستان کے اور NCOC نے آج بتایا کہ اس کا کوئی evidence نہیں ہے کہیں پر بھی کہ یہ زیادہ جو ہے یہ vulnerable ہو for more infections تو اس لیے میرا قرآن میں اس میں اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے لیکن میرا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ this is I think seeing all the other countries of the world travelling جو ہے اس وقت میں نہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ travel نہ کریں میرا اگلا question یہی تھا کہ travelling سے بڑا influence ہو رہی ہیں چیزیں infected ہو رہی ہیں تو travelling کتنی نقصان دے ثابت ہو رہی ہے اس وقت تو بلال اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت UK سے لوگوں کو اگر وہاں پر یہ strain ملا ہے تو اس وقت نہ آنے جائیں جب تک کہ کوئی concern بات نہ ہو unless کوئی emergency ہو یا government سے سمجھے کہ کوئی خاص لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے تو پھر اس پر جو NCOC decision لے وہ بلکل بہتر ہوگا سارے ملک کے لیے بھی اور یہ کہ restriction ضرور ہونا چاہیے travel پہ دیکھیں Emirates کے جہاز جو ہیں لوگوں کو 92 hours پہلے screen کرتے ہیں اور ان سے 92 hours پہلے ایک report مانگتے ہیں کہ آپ PCR COVID کا کرا کے آئیے جہاز میں چڑھنے سے پہلے اور کہیں اگر آپ disembark ہو گئے تو آپ کو جہاز چڑھنے سے پہلے آپ کو پھر COVID کا تیسپ دینا پڑے گا اور PCRہ پڑے گا they're not taking patients without doing the PCR کرا میرا یہ خیال ہے although 68% 70% اس کی بھی وہ ہوتی ہے efficacy لیکن ہم یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو PCR ہے اسے یہاں یہ کرا کے چڑھیں گے پھری جہاز چل سکتے ہیں اچھا مرکتا میں دوسرا یہ کہہ رہی تھی کہ اب اگر ہمارے جہازوں نے کوئی رسکرکشن ہی نہیں ہوگی اور کوئی بات ہی نہیں ایسی کریں گے تو پھر تو ہر کوئی چڑھ جائے گا بغیر کوئی پی سی آر کیے ہوئے یا کوئی بھی تیسٹ کیے ہوئے جو کہ ہمارے لیے بہت دینجرس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے انفیکٹیڈ پیشنٹس اب جو آئے ہیں جہاز میں انہوں نے جتنا بھی لمبا سفر کر کے آئے ہیں کچھ لوگوں کو اور بھی انفیکٹ کیا ہوگا تو سارے کانٹیکس کو بھی اس وقت ٹریس کرنا چاہیے اور سارے کانٹیکس کو بھی تیسٹ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ جو لوگوں نے ٹریول کیا اور ان کے اندر یہ تیسٹ کیا گیا تو پوزیٹیو آئے ہیں ایک نئی قسم سامنے آئی تو یہ اور لوگوں سے بھی تو بلے ہوئے ہوں گے ہیومن انٹریکشن بھی رہی ہوگی تو کیا ان لوگوں کو بھی ریکروٹ کیا جا رہا ہے فائنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے ان کے بھی ٹیسٹ ہوں گیا یہ بلکل ان سب کے ٹیسٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے ٹیسٹ ہو بھی رہے ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ اس بات کی بڑی کاغنسنس لی ہے گورنمنٹ میں کہ یہ جو سیلیکٹیڈ لیبارٹری ہیں بھیجیں گے اس ویریانٹ کا کیس بھی اور دیفنیٹلی جو ان کے کانٹیکس ہیں یہ ان کو دیفنیٹلی ٹریس کریں گے اور ان کو چیک کریں گے اور یہ جو ان سی او سی نے آج کہا ہے یہ جو ہے ڈیو کاؤس میں ہمیں اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے کہ کیا کرنے کی اور ضرورت ہے اور ایک جینوم کی سیکوینسنگ کر رہے ہیں یہ پورا جو انیلیسز ہے جینوم کی سیکوینسنگ کرنے اور اس میں کچھ دن لگیں گے معلومات حاصل کرنے میں تو ابھی بہت جلدی سے تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ دن ضرور لگیں گے جس میں ہمیں یہ پتا چاہے گا ویکسین بھی تیار کر لی گئی ہے پاکستان میں کب تک آنے کے چانسز ہیں ویکسینیٹ کب کیا جائے گا لوگ جو چار مراحل بتائے گئے سندھ حکومت کی جانب سے کب تک ہم دیکھیں گے اس کو فنکسلائز کیا جائے گا ویکسین یہ ویکسین آئے گی ان سی او سی نے یہ بتایا ہے اور انہی کی دوسر سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں ابھی دیکھ رہی ہیں اپنی پوزیشنز کے کتنی ویکسین لے سکتے ہیں کس کمپنی سے لیں گے کیا زیادہ مناسب ہوگا ہمارے ملک کے لئے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ سیکنڈ کورٹر کے اندر یا ارلی تھرڈ کورٹر کے اندر یہ ویکسین مہیا ہو جائے گی تو ہمیں بھی امید ہے کہ سیکنڈ کورٹر کے اندر یہ مہیا ہو جائے گی بہت ساری چیزیں تیسٹ کرنی ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ویکسین لوگوں کے لئے نہ فائدے مند نہ ہو اور ایسا ہو کہ کوئی ریاکشن ہو جائے گی یہ سب چیزیں بھی دیکھنے کی دنورت ہوتی ہے ویکسینز میں تو یہ بہت جلدی سے ویکسین پرپیر کی گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں کوئی ریاکشن ہو تو دیفور دیار چیکنگ ویری کیرفولی کہ کسی میں کوئی ریاکشن نہ ہو اور ساری چیزیں تیسٹ کر کے پھر یہ وصول کریں گے بہت شکریہ آپ پروگرام کو جوائن کرنے کے لئے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس حوالے سے بریف کر رہی تھی اب ناظرین یہ جو نئی قسم سامنے آئی ہے ویریانٹ ہے یہ کورونا وائرس کا ہی ایک تو اب یہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ اب تک جو ویکسین آئی ہے وہ موثر ہے اس ویریانٹ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ویکسین اس ویریانٹ کے لئے نہ بنائی گئی ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے پاکستان میں کب تک ویکسین آتی ہے اور کس طرح سے لوگوں تک پہنچتی ہے کس طرح سے ویکسینیٹ کیا جاتا ہے یہ تمام مرائل سے گزرنے میں ایک وقت درکار ہے جو ہیلتھ سیکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پر جلد جلد کام کیا جا رہا ہے بلال پروگرام کا وہ ختم ہو آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور پہنچانے جب تک لئے بلال کان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ